اسلام علیکم ناظرین سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو کرونا کی لیٹر سیچویشن چاہ رہی ہے ملک میں خاص طور پہ وہ کیا ہے کیونکہ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے خاص طور پہ لاک ٹاؤن ہو گیا ٹرانسپورٹ بند ہو گئی لیکن کرونا کا پھیلاؤ جو ہے نہیں وہ رکا اور خاص طور پہ مہنگائی کے ریشے کے اوپر اور خاص طور پہ یہ جو زمیدارہ کرتے ہیں ان کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور خاص طور پہ جو نمبردار ہے اور نمبردار ایک قسم کا چک کا جو ہے نا مالک ہی سمجھا جاتا ہے جتنے بھی مسائل ہیں لوگ ان کے پاس ہی لے کے آتے ہیں اور یہ حل کرتے ہیں اس حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حقیب محمد عاشق صاحب کے ساتھ سلام علیکم جی علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جناب بلکل سر کرونا کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کرونا کو جناب یہ بھی دیکھتے ہیں لیکن چکاں دے محول دے صاحب دے نا لیتے ہیں ابھی کھل افضا ہے گیا ذرا ہے ابھی کٹے ہیں ابھی ابھی لیکن جو دو باہر جاندے ہیں ہر بندہ یہ ہے کہ ماسک ہے کہ پین دا ہے گا جی لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ بچت ہے گی کسی قسم دا کوئی دنہ دا مریض جڑا ہے گا نا وہ ساڑے گاؤں میں درچ نہیں ہے ابھی یہ تکرے ابھی وہ ٹھیک اللہ کرے تو لوگوں کو دو ایس سو پیس پر عمل کرنا چاہیے نا ہاں جی بلکو لے کرتے ہیں لیکن چکاں دے بچی جی اس طریقے دے نا لہا ہے گا جی دیکھو اپنا زیمی دارہ کرن گیا یا وہ ماسک نہیں پہن دے جدو باہر جاندے ہیں گے یا او دو لازمانے یا کہ ماسک جڑا ہے گا وہ پہن دے ہیں گے یا جی حالانکہ عید بھی یہ ابھی اڑی یا نا تے بڑے آپ نا لہا اندینے ماسک کے پہنے ایسے گا اپنا اسے تین فٹ دے ساب دے نا لی جڑا ہے گا اس طریقے دے نا لی ہے کہ اید پڑی چھے فٹ دا فاصلہ ہے گا جی وہ ابھی اس طریقے دے نا لی ہے ابھی نمبر دار صاحب آپ یہاں پہ زمی دارہ کر رہے ہیں جی اس کے حوالے سے آپ کن مسائل سے دو چار ہیں سب تو پہلا دی جنب پانی آڑا مسائل آجی دوسرے نمبر تے دوانیاں جڑی آ رہی ہیں آنا او دوانیاں ہے ابھی داستے کوچھا لیکن اگونا دا جڑا آنا ہے گا اپنا او جڑا ہو نہیں صحیح او دو نمبر ہے ابھی زیادہ تا رہے ابھی دو نمبر ہے ابھی میر رہی ہیں گیا مگای آڑا جڑا ہے گا دہور مگای جڑی ہے گیا او انتہا مگای ہے گیا جناب کوئی پچھدہ نہیں کوئی داستہ نہیں اگر ہے ابھی یہ سی صحب یہا کوئی تصحیل دار ہے آنے کے یہاں او جے پانجادہ رپیا جرمانہ کر کے جاندے یہاں وہ جی چیز پہہ دی ہater夫ہ بی عوام مگروii ڈیڑ سا دی breast اس بے لی زیادہ ہیں میں فروغت کرنے شروع کردے کہ công央 کہ جنابی یا پی کسی نے پانچ ساؤنوں کو ساڑھے پانچ ساؤنوں کو چھے ساؤنوں با جیسا آپ دین آرئی ہے انہیں اپنا آیا ہے بنا یہ بھی ہوایا ہے گا لیکن یہ غریب آدمی مجبور ہے جنہوں ضرور تھا انہیں تجھے لینے لینے آنا پھر ساپ پانی کے حوالے سے کیا کہیں گے یہاں پہ کتنے ایک وارٹر فلٹر پلانٹس نہیں جی پانی ساپ ہڑا جڑا ہے گا نا ساڑے جا کوئی ایک فلٹر لگیا مطلب پورا چک جڑا ہے گا نا وہ تو گزارہ کر رہا ہے گا پانی جڑا ہے گا وہ ساڑے ویسے سے ہی نہیں ہے گا جناب اور ساڑے کوئی سپلائی کی طرف سے کوئی نہیں یہاں پہ وارٹر فلٹر نہیں کوئی نہیں کوئی وارٹر فلٹر نہیں ہے گا جناب اللہ کوئی نہیں ہے گی کسی کے سمدے بھی آپ یہاں پہ حکمت بھی کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ گندہ پانی پینے سے 75% جو بیماری ہے نا جی جی وہ زیادہ پھیلتی ہے گیا ہیلتی ہے ہاں جی اس لئے صاف پانی کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے گا جی صاف پانی تھا ہونا تھا سب تو مست چیز ہے اور پانی یہ کیسی چیز ہے کہ جہ تو بغیر انسان دی زندگی جڑی ہے گیا ہولا باقی چیز تو تو بندہ گزارہ کر جانا لیکن پانی تو نہیں ہوں گا یہاں پہ آپ خدمتیں خلق کر رہے ہیں ایک طرف آپ حکمت کر رہے ہیں دوسری طرف آپ لہاں پہ نمبرداری کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں سماجی یہاں پہ کام کر رہے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے یہاں بے حالات اس کے سمدے ہے گیا جی ہون پاما جو مرضی کسے دن آل تسی کری جاؤ ہے گا اللہ انہاں چکر یہاں بھی وہ جاندہ چاہتا کرو فسیایا کسے چیز کسے بھی میں دے ویچو فسیایا جی یا تسی یہاں بھی وہ فارغ ہوئے گا نا کوئی قدرتی اللہ دا ایسا آمبارہ گا اللہ کوئی بندہ کسے دی نیکی نو نہیں سا رہے آنے دا وہ انہی دے رہی جنہیں چکر او مجبور کہ تو سی نمبر دا رہی ہے چاچا بھی آپ بزرگ کہاں ساڑے تو آجی لیکن جدو انہاں دا مسئلہ حال ہو گیا وہ دو کوئی بندہ نہیں جانتا ہے اے خلاحاتا چکے یہاں خدمت خلق کا جذبہ کیسے پیدا ہوا خدمت خلق دا جذبہ ساڑی جناب ہے کہ دادے پڑھ دادے تو نمبر داری چلی آ رہی ہے شروع تو لاکے اسی ہے کہ دیرے داری ہے ابھی نہ ایسی کی ہر طریقے دا آماڑا انسان جو بھی مسئلہ مسئلہ ہے گا ہے کہ اللہ وہ جنہی جو گئے ہے گیا ساڑے کیوں دادے دی وراست ہے گیسی کی اسی یہ ابھی کوشی کر دیا کہ اسی اپنی گل نو جڑا ہے گا آنا نبائی جائیے ہنجی اس واسطے کر کے کوئی بھی غریب آدمی آ جاندہ آ جاندہ جنہی جو گئے ہے گیا او دی ہر طریقے دینا آ رہی ہے پائی جی ہیلپ کری دی ہے لاس پہ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں کسی بھی حوالے سے سب تو وڈا مسئلہ جنابے والا ہے کہ چھوٹے چھوٹے زیمی دار جڑے ہے گیا نا وہ واسطے یا کہ دوسرے پیکج یہ ابھی یہ کر دے ہے گیا چھوٹے زیمی دارا واسطے بھی کوئی پیکج یا کیتا جائے یا ذراعی بینک دے ویچے جڑے بندے پھسے یا گیا ایک بندے کو دو اکڑی آئے کے اکڑ رکبہ ہے گا وہ بینک دے درو فس گیا ہے گا وہ دس بارہ لکھ سے تھلے آ گیا ہون ان ہوئے ابھی اکڑنا کوڑ آ دیتے چکا جا گیا ہے آن کے بندے انہوں بیس کیتا ہر بندے دیتے تھندی آجی لیکن یہ بھی وہ تکڑی انہوں تو نہیں کوئی بھی پوچھتا تجڑا مارا ہوں دا جی او دی للامی بھی ہو جاندی ہے او دی آن کے کار دے گئے آن کے جنابے والا شو ربا بھی کیتا جاندہ جو پلج کر کے زمینے کرزہ وغیرہ لیتے ہیں ان کے بات کر رہے ہیں خاص کر زرائی بینک جڑا ہے گا جنابے والا سب تو ہے ابھی زیادت آ رہے ہیں کہ زیمیدار واسطے جڑا خاص کر ساڑے علاقے دے ویچے ہیں کہ زیمیدار مجبور ہے جڑا تھلے آ گیا پس گیا اور نہیں کسے طریقے بھی نکل سکتا ہونا تو او دا سو دے نا تو اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے کیا کرنا چاہیے حکومت کو حکومت کو جنابے جویں گے ابھی غریب آدمی ہے دی حکومت بینزیر دی حکومتے ویچے بھی ہے کہ چھوٹے غاشت کر رہے ہیں زیمیدارانو جڑا ہے گا انہوں نے کردے ماف کیتے گیا حکومت اگر کرے جناب چلو زیادہ نہیں تے دو ٹائی اکڑ تکر جڑا زیمیدار فسیایا ہے گا او دی دے ہم داد کیتی جاوے نا سب تو بڑا اہم چیز ہے حکومت واستے ساڑا دے پیغامہ کہ چھوٹے زیمیدار دی جڑی ہے گیا اور نور علیف دیتا جائے تو حکومت بڑی ہمیر بانی ہے اور وہ دا آسان سمجھا جائے گا ناظرین یہ تھے حکیم عمد عاشق نمبردار صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کرونا کے حوالے سے ان کے کہنا تھا کہ یہاں کے چک کا مولا جب یہ باہت جاتے ہیں تو ماسک وغیرہ لگا کے جاتے ہیں سانیٹائزر کا بھی استعمار کرتے ہیں یعنی کہ ایسو پیس پر جو ہے نا وہ پورا عمل کرتے ہیں اور یہاں جو وہ خدمتیں خلق کر رہے ہیں وہ باپ دادا پر دادا سے ان کی نمبرداری بھی چلتی آ رہی ہے اور یہی حکمت وغیرہ بھی چلتی آ رہی ہے اور ان کا جذبہ جو ہے نا وہ خاندانی طریقے سے جو ہے نا وہ ان کے اندر آیا ہے اور یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نبھایا جائے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو میسج عظیمی دارہ کے حوالے سے کہ جو دو نمبر جو ذریعی ادوائیات ملتی ہیں اور خاص طور پر نیری پانی کا جو مسئلہ اس کو حل کیا جائے اور چھوٹے جو کاشتکار ہیں وہ جو ذریعی ترقیاتی بینک سے لون لیتے ہیں وہ لون جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا ایک عذاب کی صورت میں نازل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا انٹریسٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ انٹریسٹ جو ہے نا وہ نہیں اس کو ادا کر سکتے تو حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لون جو ہے نا کمس کم ان کی اوریجنل رقم ہے وہ لے لی جائے باقی جو اس کے اوپر جو انٹریسٹ لگایا جاتا ہے اس کو جو ہے نا وہ ماف کر دیا جائے تاکہ زمیدار خوشحال ہوگا اگر زمیدار خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا پاکستان ترقی کرے گا کیمرامین ساجد علی ساجد کے ساتھ ڈوکٹر نویز سیمنٹی ٹو